سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک نانو نے سارا قدہ با پہ وہ ہوئے اچھا اسلام علیکم اسل دنیا اسے چستان لائے نا اچھا وہ کیاری جو بڑائی میں جمعہ سے تو پھلکت اس دنیا خیابات ہیں اسے پھلکت تنیا اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھا جی اس وقت میں جا رہی ہوں چھت پہ اور یہ یہاں پہ سیڑھیوں پہ دیکھیں بلیک کلر کا گرنائٹ لگاو ہے ابھی کیونکہ وائٹ واش نیا ہوا ہے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو رگڑنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن سارا صاف نہیں ہوا اس تا اس تا صفائی سے ہو جائے گا لیکن بلیک کلر کی ٹائل یا گرنائٹ جب بھی آپ گھر بنائیں اور ٹائلز پہ اگر سیڑھیوں پہ لگواتے ہیں تو بہت دفعہ سوچ لیں کیونکہ اس کی صفائی رکھنا بہت مشکل ہے تو چھت آج میرے ہزبن نے اور بچیوں نے مل کے صاف کیا ہے کیونکہ گملے وغیرہ ہمارے جو فروٹ ٹریز تھے وہ سارے کے سارے لگ چکے ہیں جس میں ہم نے انار لگایا ہے امرود ہے اورنجز ہیں لیمو ہے کالو بخارہ ہے خوبانی ہے اور یہ سارے ہم نے چھت پہ لگائے ہیں بڑے گملوں کے اندر اگر بہت سا فروٹ تو ظاہر ہے گملوں کے اندر نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ سبزہ رہے گا اور ہریالی آپ کو پتا ہے اور آکسیجن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ ہوتی رہے گی یہاں پہ کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو گھر کا مٹیریل بچا ہوا تھا وہ سٹیل ابھی پڑا ہوا ہے ہم نے سولر سسٹم کے نیچے کر دی ہے تاکہ اس پہ بارش وغیرہ کا پانی نہ پڑے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بھی سمیٹ لیں گے کافی حد تک گھر جو ہے وہ سمٹ چکا ہے اور ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا لیکن بہت سا ٹائم لگ گیا ہے ہمیں گھر سمیٹنے میں تو ساتھ جہاں پہ زینب آپ کو نظر آ رہی تھی امی کے ساتھ وہ خالی پلوٹ ہے وہاں پہ کیونکہ گھر کا بچا کچھ امیٹیریل پڑا تھا کچھ ٹوٹی پوٹی ٹائلز گرمی آ رہی ہے گرمی میں کیونکہ زمین کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں اس لیے میری کوشش تھی کہ اس کو میں صاف کر دوں تو امی اور زینب مل کے اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کلین کر رہے ہیں ہمیں بھی جب ٹائم ملتا ہے ان کی ہیلپ کر آ دے تھے تو وہاں پہ امی نے کچھ سبزیوں وغیرہ کی جگہ بنائی ہے اور ہم تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ اس کو پورا جو ہے وہ صاف کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیزنل یہاں پہ چھوٹی موٹی سبزیاں وغیرہ ہری میر چور دھنیاں اور پالک وغیرہ جو ہے امید ہے کہ وہ اگا لیں گے تو چلیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اوف اللہ یہ دیکھیں اوپر سے چھت کا جتنا گن تھا وہ سارے کا سارا یہاں پھینک ہے کچھ میں نے اٹھا کے ڈسپن میں ڈال دی ہے باقی ڈالنے حالانکہ ابھی یہاں سے صفائی کر کے جو ہے وہ کپڑے ووش کی ہیں اور چھوٹی والے دن آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں مشین ابھی بھی چل رہی ہے اور یہ کچھ کپڑے ہیں جو ابھی سوک کر کے رکھے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈالنے ہیں یہ صبح سے دھل گئے ہیں چھوٹی کا دن تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے کیا کام کھول کے رکھا ہوئے ایک ختم کرو نہیں تو دوسرا چلیں اب اس کی صفائی کرتے ہیں ایک اور پینٹ والی بالٹی ہے اس کو ہم نے یہ پوچے شوچد ہونے کے لیے یا گیلری صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھ لی ہے چلیں جی یہ تو ہوگی ہماری جگہ صاف اور اتنی دیر میں پیغام آ گیا کہ کوئی مہمان آ گئے ہیں اور چائے بنائی جائے تو چلیں اب کچن میں چلتے ہیں چائے بنانے کے لیے یہاں پہ مشین جو ہے وہ واش ہو رہی ہے ہم نے اس کا ٹرین جو ہے وہ یہیں باہر اوپن رکھا ہے جو اس کا اپنا پائی پہ اس کے ساتھ آگے ایکسٹینشن لگا کے اور یہ ہی پانی جو ہے وہ ڈرین میں چلا جاتا ہے یہ ڈائریکٹ ہم نے سیوریچ کے اندر نہیں ڈالا ہوا چلیں جی چائے بناتے ہیں چلیں جی اب بناتے ہیں دو کپ چائے کے میرے حسمن کے ایک فرنڈ آ گئے ہیں اور چائے کا میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ ہم اس میں بانی نہیں ڈالتے کیونکہ یہ کام دودھ والا پہلے ہی کر دیتا ہے یہ ملائی نکال کے رکھی ہے فریج میں سے فریزر میں سے اور اس کا بھی ہم نے مکھن بنانا ہے جو کہ تائم ملا تو میں شام میں آز رات میں نہیں تو پھر اس کو رات میں فریج میں رکھ دوں گی صبح نکال دوں گی اور کل بنانوں گی اچھا جی اب ہم کرنے لگے ہیں ڈینر کی تیاری یہاں پہ میں نے اوبال لیے ہیں آلو آج ہمارا دل ہے کہ ہم آلو کے پراتھے بنائیں اس کی ریسپی میں آلڈی جو ہے وہ چینل پہ دے چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں چلیں آلو کے پراتھے بنانے کی تیاری کرتے ہیں چلیں جی یہاں پہ ہمارا آلو کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ مرچیں کاٹ کے ہی ڈال دیں اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم بناتے ہیں روٹی چلیں جی یہاں پہ روٹی بے لی گئی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہماری ہمیں پراتھے بنایا کرتی تھی آلو کے نہیں سادہ پراتھے تو اس وقت ناشتے کے ٹائم سب کا یہی دل ہوتا تھا اور ہم لوگ بکنگ کرا لیتے تھے کہ پہلی روٹی میری ہوگی اور پہلی میری ہوگی تو آج بھی کیونکہ بچوں کو کافی بھوک لگی ہے چھوٹی والے دن صبح اٹھ کے ہم ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لنچ نہیں کرتے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ناشتہ ہی بارہ بچ جاتے ہیں کرتے کرتے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ رات کا جو ہے وہ کھانا ذرا جلدی کھا لیا جائے کیونکہ سارے دن کی جو ہے وہ بھوک ہوتی ہے اور سردی میں ویسے بھی ذرا بھوک زیادہ لگتی ہے چلیں جی یہ ہمارا پراتھا ہو گیا ہے اس کو اتارتے ہیں اتار کے بچوں کو دیتے ہیں لو بھئی بچوں چلیں جی کھانا کھانے کے بعد اگر یہ برطن صاف کرنے نہ ہو تو زندگی کتنی آسان ہو جائے یہ دیکھیں یہاں روٹی بنائی ہے وہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا آٹھا بچا گئے اس کو کہیں رکھتے ہیں یہ ابھی ملائی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ صبح نکالی تھی یہ کافی زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے یہ فریز ہوئی بھی تھی اب یہ نرم ہو گئی ہے اب میرا دل ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکھن بھی بنا دوں چلیں جی اب برطنوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ سنڈے کا دن تھا اگلا اور اگلے دن جو ہے وہ جو میڈ ہے وہ آتی نہیں ہے کام کرنے اس لیے اگر رات کے برطن بھی چھوڑ دیے جائیں تو صبح کے ملاکیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی میں جب وائس آور کر رہی ہوں تو پیچھے ہو سکتا ہے آپ کو کسی ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہو تو وہ سپری مشین کے ساتھ میرے ہزبند گملوں کو پینٹ کر رہے ہیں تو اب برطن جو ہے وہ صاف کیا ہے اور جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل رات کو میں نے سارا کچن جو ہے وہ صاف کیا کہ شاید یہ ایسے کہ جیسے دوبارہ کبھی گندہ نہیں ہوگا لیکن اب جب میں بیٹھی ہوں یہاں پہ ناشتہ کرنے کے بعد تو پھر اتنے کی اتنے برطن ہی جو ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ گندے پڑے میں ناشتے والے جو مجھے ابھی صاف کرنے ہیں تو بس زندگی اسی کا نام ہے اسی طریقے سے صبح و شام صبح و شام کام 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 تو کام جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے اور خواتین کے تو شاید بالکل ہی کبھی ختم نہیں ہوتے گھر میں رہنے والی عورتیں میں تو خیر جوب کرتی ہوں لیکن جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی یوزیلی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا گھر میں لیکن گھر میں تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں آپ اگر گھر میں رہیں تو جس دن گھر میں ہم ہوتے ہیں تو اس دن کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ کام میرے تو پیسے بھی پورے ویک کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ویکنڈ پہ کرنے ہوتے ہیں تو بلکل آپ کو ٹائم جو ہے وہ نہیں مل پاتا گھر میں تو بہرہ لیے ہے کہ اسی کا نام زندگی ہے اگر آپ کام بھی نہ کریں اور آپ کی کوئی ایکٹیوٹی بھی نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ بلکل ناکارہ ہو کے رہ جائے تو یہاں پہ جی ہم اپنے برتن جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ابھی مکھن بناؤں گی کیونکہ ملائی جو ہے وہ صافٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب میرے پاس ٹائم بھی تھا ویکنڈ تھا تو ویکنڈ پہ ہم نے کوئی نہ کوئی مووی بھی دیکھنی ہوتی ہے تو آج ہم نے جو مووی دیکھی اس کا نام ہے غلام مصطفہ دیکھیں جی یہ ہم نے سارے برتن جو ہے وہ دھولی ہیں اس وقت کچن صاف سترا کر دی ہے یہاں پہ سارے رکھے ہیں اور یہ اب میں صبح یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائیں گے تو ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی اچھا یہ مکھن میں آپ کو دکھاؤں مکھن جو ہے وہ ہمارا بن گیا ہے اور اس میں میں کس طرح سے کرتی ہوں کہ پہلے دہی نہیں بناتی ڈائرک جو ملائی رکھی ہوئی تھی اسی کا میں نے مکھن بنا لی ہے اور اس طرح سے بنایا ہے کہ جب آپ جگ میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ اگر گرمیاں ہوں گی تو آپ نے اس میں تھنڈا پانی فریج والا ڈالنا ہے ملائی کے اندر اگر موسم تھنڈا ہے تو بلکل نارمل ٹیمپریچر کا جو پانی ہے جیسے ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اور اگر ٹیپ وارٹر بہت تھنڈا آرہا ہو تو آپ اس کو بلکل نیم گرم لیکن نیم گرم اتنا نہ ہو کہ اس کے بیچ میں ملائی مکس ہو جائے اس کو لگا کے آپ بلینڈر میں ڈالیں بس وہ کچھ سیکنڈ تک 20-25 سیکنڈ چلے گا بلینڈر اس کے بعد اس میں سے آواز جو ہے اس کی چینج ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ مکھن جو ہے وہ اوپر آ گیا تو نیچے جو پانی بچ جائے گا وہ ظاہر ہے لسی نہیں ہوتی وہ استعمال نہیں ہو سکتا اس کو اب ضائع کر دیں اور یہاں پہ مکھن جو ہے وہ ریڈی ہے اس کا بہرہ کل میں جو ہے وہ گی بنا لوں گی اور یہ جو آپ بول دیکھ رہے ہیں یہ آج ہی مجھے ایک ہمارے بہت اچھے فرنڈز ہیں فیملی فرنڈز ہیں ان کی وائف آج ملنے آئی تھی تو وہ یہ میرے لئے گفٹ لے کے آئی ہیں یہ تین بولز کا سیٹ ہے اور یہ ائر ٹائٹ جو ہے یہ اس کے اوپر اس طرح سے لیڈ ہے تو چلیں جی اب میرے خیال میں صبح کے لئے آٹا گون لیں کیونکہ آج جو میری گھر میں کام پالے خاتون آتی ہیں صبح سنڈے ہے وہ نہیں آئیں گی تو ناشتے کے لئے جو آٹا ہے وہ میں ابھی گون کے رکھتے تھے ہوں کیونکہ صبح زرہ لیٹ اٹھتے ہیں چھوٹی والے دن تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارا کارٹ کبار جو ہے وہ وہیں پہ چھوڑ کے میرے ہزبند خود جو ہے وہ لیٹ کے بچوں کے سار ڈراما دیکھنا شروع ہو گئے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنی رات کو بھی گاڑی جو ہے وہ بھی سڑک پہ کھڑی ہے باہر از کل ہمارے گملے پینٹ ہو رہے ہیں یہ میرے ہزبند دن میں گملے پینٹ کرتا ہے سوری کچھ گرہ نیچے کسی ٹائم میں کرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے ہو جاتے ہیں گملے پینٹ سپری گانے سے کچھ بھی جو بھی پینٹ کرنا ہوا آپ بڑی ایزی لی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے آج ہی گملوں کے اندر جو ہے یہ خاد ڈالی ہے ہم نے یہ کمپوزٹ ہوتی ہے اور پتوں کی خاد ہے یہ یہ بھی آمنا ہی نہیں مانگوائی ہے اور یہ سال میں ایک تفاہ جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں انڈور آؤٹڈور جتنے بھی ہیں تو اس سے اگر آپ کے گھر میں بودے ہیں تو آپ ڈالیں بہت اچھے جو ہیں وہ گروہ کرتے ہیں چلو جی گاڑی ہو گئی ہے پورچ میں پارک چلیں جی یہاں پہ آٹا گون دیا ہے ہم نے اور آٹا گوننے کے بعد اب ہم اس کو رکھتیں گے فریج میں تاکہ یہ صبح تک جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور پھر ناشتے میں کام آ سکے یہاں پہ جو پلیٹ اس کی اوپر دینے کے لیے میں نے نکالی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ہی کومن ڈیزائن تھا اور یہ پتھر کا ڈینر سیٹ ہے اور میرے خیال میں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کے گھروں میں یا ان کی امماؤں کے پاس جو ہے یہ ہوگا میری امی نے بھی ایٹیز میں اس ڈینر سیٹ کو جو ہے وہ خریدا اور بہت عرصہ تک یہ ہمارے گھر میں رہا اب اس کے کچھ پیسز جو ہیں وہ باقی ہیں جو میرے پاس میرے گھر میں ہیں اور اس زمانے میں ہر ایک کے گھر میں یہ نظر آیا کرتا تھا اب بچوں نے کیونکہ فلم جو ہے وہ لگا لی ہے تو میں جا رہی ہوں اب فلم دیکھنے اور کیونکہ اس کے بعد امید ہے دوبارہ کچن میں گن نہیں پھیلے گا لیکن بچے کیونکہ جب تک چھوٹی والے دن جاگتے رہتے ہیں اور اگر مووی لگا لیں گے تو دو دھائی گھنٹے میں پھر ان کو بھوک لگے گی لیکن اب زیادہ پھیلاوا نہیں ہوگا اگر ان کو بھوک لگی بھی تو وہ کوئی نوڈلز وغیرہ بنا لیں گے تو چلیں جی میں تو اب مووی دیکھنے لگی ہوں اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس طرح سے یہ سپری گن جو ہے آسانی کے ساتھ گملے پینٹ کرتی ہے یہاں ہم جو پینٹ کر رہے ہیں وہ آم پینٹ نہیں ہے یہ ویدر شیلڈ ہے جو گھر کی بیرونی دیواروں پر کی جاتی ہے تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے جو آم پینٹ کیا جاتا ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور بار بار کرنا پڑتا ہے اور بار بار کرنا ایک بہت ہی لمبا پروسس ہے اس لئے ہم نے یہ کر دیا لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ صرف نئے چیز کے اوپر جیسے نئی دیوار ہے جس پہ صرف پلستر ہوا ہے یا نیا گملہ جو صرف مٹی کا ہے اگر اس پہ آلڑی کوئی اور پینٹ ہوا ہوا ہوگا تو پھر ویدر شیلڈ جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکے گی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے سارے کے سارے گملے جو ہیں یہ پینٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ بہت پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں اب کچھ دنوں میں ان میں پتے نکل آئیں گے تو یہ اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہ آج ویکنڈ پہ میرے ہزمنڈ نے سارا دن لگا کے یہ کام کی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے چلیں جی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں ضرور بتائیے فیڈبیک دیتے رہا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ